دھماکوں کے معاملے میں وشیس ٹاڑا عدالت نے ابو سلیم سمیت سات آروپیوں پر آج فیصلہ سنایا عدالت نے مصطفیٰ دوسا، تاہر مرچنٹ، فیروز خان، ابو سلیم، کریم اللہ اور ریاض صدیقی کو دوشی قرار دیا ہے دوسا کو حتیہ شڑی انتر اور آتنکوادی گتویدیوں کے لیے دوشی قرار دیا گیا جبکہ ابو سلیم کو ساجش میں شامل ہونے کے لیے دوشی ٹھارایا گیا ماملے میں عبدالقیون کو سب ہی آروپوں سے بری کر دیا گیا ہے ان دھماکوں میں دو سو ستاون لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ سیکڑوں لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے تھے سال دوہزار ساتھ میں پورے ہوئے سنوائی کے پہلے چرن میں ٹاڑا عدالت نے اس ماملے میں یاکوب مینن سہیت سو آروپیوں کو دوشی ٹھارایا تھا جبکہ تیس لوگ بری ہوئے تھے اور اس بارے میں اور ادھر جانکاری کے لیے جن رہے ہیں ہم اپنے سنوائد داتا یوگیش شیطل سے یوگیش چند اپرادیوں کو اس ماملے میں دوشی ٹھارایا گیا ہے ان پر کیا کچھ حاروپ تھے دھارا ایک سو بیس بھی دیش کے ساتھ دیش کے خلاف ید چھڑنے سے گمبھیر دھارائیں بھی تھی تو ایسے میں کیا کچھ عدالت کا رخ رہا اور ساتھی ساتھ اس ماملے میں جب سزا کی قائلان ہوگا تو کیا کچھ عدیقتم سلدہ کی امید بھی کر سکتے ہیں دیکھیں چونکہ پہلے بھی ابو سریم کو 1995 پردیب جی مرے کیس میں سجاد دی جا چکی ہے تو نشی طور پر جو ابھیوجن پکش ہوگا اس کا یہ دواب ہوگا وہ چاہے گا کہ کورٹ کو کنونس کر سکے کہ یہ آدھتن اپرادی ہے اور یہ سماعت کے لیے ایک خطرہ ہے جو کی جنرل ہی ہم نے دیکھا ہے جو بھی کیسے اس طریقے کے ہوتے ہیں جو بھی اس میں ہی ثابت کیا جاتا ہے پروسیکوشن جو ہے وہ کورٹ کو کنونس کرتا ہے کورٹ کو سٹیسفائی کرتا ہے اپنے آرگومنٹ سے کہ جو ایک کیوز نے جو کنونس ہے بسیکلے ہم ایک کیوز نہیں کہہ سکتے جو کنونس ہے اس معاملے میں وہ آدھتن اپرادی ہے that is a threat for the society in general وہ society کے لیے خطرہ ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کو پریوریٹی پر رکھا جائے گا اور اس آدھار پر ہو سکتا ہے سنبھاؤنا ہے کہ وہ capital punishment کی مانگ کریں حالانکہ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی capital punishment کوٹ آوات کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ جو پورٹیگال کے ساتھ جو دیش نے صندوق کی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرتیرپن اسی سرط پر ہوگا کہ ان کو فانسی کی سجا اس کو نہیں دی جائے لیکن یہ کوٹ کے اندر کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے کوٹ کے پاس ہمارے یہاں separation of power ہے بھارت میں تو separation of power ہمارے ویڈائی کا اپنا کام کرتی ہے نائے پالے کا کارپالے کا اپنا کام ہے کسی کے کسی میں ہر سکھے ہیں کہ کوٹ کیا زندگی کا فیلال راجیوں کی بیچ میں کیا سندھی ہوئے اس سے کوئی سیدھا سروکار نہیں رہے گا تو پہلا تو یہ مقابل رہے گا دوسرا یہ رہے گا کہ 93 93 ڈیبلاس میں جس طریقے جگنیتم اپلاس تھا جس نے بڑی سنکھا میں لوگ مارے گئے کئی 700 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے 277 لوگوں کی موت ہوئی دیش کی جو سمپتی تھی اس کو بہت بڑی سنکھا میں چھتی ہوئی چاہے بومبی سوکیسٹین میں آپ لے لیجے یا انڈیا کے ہیٹکوارٹر میں جہاں کہیں بھی مومبی کے جس بھی کونے میں حملہ ہوا بہت بھاری مہترہ میں چھتی ہوئی ہے اور جانمال کی چھتی کے علاوہ جو ہے کئی مانویے جانے بھی گئی ہے تو ان سب چیزوں کو کوٹ کہیں نہ کہیں جو ہے ابھیو جان پکھ پوچھ کرے گا کونٹم پنیشمنٹ پہ جب آرگومنٹ ہو تو ان سب پکھ کو کوٹ کے سامنے لائے جا اور پھر کوٹ کو جو میکسنم پنیشمنٹ جو ہوتا ہے اس کی ڈیماند کی جائے دوسری بات اگر ہم بچاؤ پکھ کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ دیفنس کیا آرگومنٹ کر سکتا ہے دیکھیں دیفنس کے پاس یہ کہنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ جو بھارت جو سائن ہوئی ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک بیس دیفنس منائے اس کے علاوہ دیفنس ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ جو آروپی ہیں وہ ابھی بھی بھگوڑے ہیں وہ ابھی بھی جو ہے پولیس کی ایجنسی کی پکر سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کوٹ ہے وہ ایسا کہیں کہ جب تک پوری ابھی کوٹ میں دیپوز نہیں کیا جا سکتا تب تک ان لوگوں کو سجا دینا ہو سکتا ہے کہ پورے طرح کو سامنے نہیں لانے جیسا ہے کیونکہ باقی جب ایک کیوز میں اگر جب تک ان کا کنوکسن یا ان کی تیسٹیمنی کوٹ کے سامنے دیپوز نہیں ہو جاتی تب تک یہ تب چیزوں کو جو ہے آپ کسی کو اگر آپ کسی کو اگر آپ تو کئی سارا ایسا پہلو ہے جو کی کوٹ کے سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ جو ابھی تک کوٹ کے سامنے نہیں آئے ہیں تو یہ جو ہے وہ ڈیفینس کی طرف سے آرگومنٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوے جیسا کی جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیر گراؤن ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹیکول جو کنوکٹ ہے مثلا مصطفہ دوسا کے بارے میں دیکھ لیں ریاد صدقی کے بارے میں دیکھ لیں قیام سکھ کے بارے میں دیکھ لیں مرچنٹ کے بارے میں اگر ہم ان سب جو باقی جو کنوکٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاری باری پرست بومی یا پھر ان کے ساماجی کچھ جیل کے اندر ہے ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے بچاؤ پاکس نشتی تو کوشش کرے گا کہ سجا جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن یہ ابھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کوئی کوٹ میں کیا ہوتا ہے لیکن اب تک کا جو ریکوارٹ آڈا اور مکو کا کوٹ میں رہا ہے وہ کسی بھی طرح کی نرمی جو ہے فیلال ان سب دراؤن پر دیکھی نہیں گئی ہے اس لئے امید کی جا رہی ہے امید کی جانی چاہیے کہ میکسیمم جو ہے پنیشمنٹ وہ ان سب جو ابھی ابھیوکت ہیں جو ابھی دوسری قرار دیئے گئے ہیں نائنٹی دی پلاس میں ان کو امید کریں گے جگہنتم اپرات کے لیے ادھیکتم سزا ملے گی بہت بہت شکریہ یوگے شیطل ہم سے جھڑنے کے لیے اور جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور ملٹن میں فیلال وقت ہے